رحمان رحیم اسلام علیکم بیئر سٹورنٹس ایم ناصر محمود اسسیسٹن پروفیسر آف میتمیٹرکس ٹوڈے وی ویل سوال ملٹیپل چوارس قویسٹن آف میتمیٹرکس کلاس ٹیم چپٹر نمبر سیون ٹیگنومیٹری تو ہمارا پہلا قویسٹن ہے یونین آف ٹو نان کولینیر ریز ویچھ ہیو کامن انڈ پوائنٹ اس کارڈ یہ انگل کی ڈیفنیشن ہے یہ میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں یہ ذرا دیکھیں کہ ایک میں نے یہ رے او اے بنائی ہے اور دوسری رو ہے رے او بی ان کا یہ انڈ پوائنٹ کامن ہے تو ان کا یہ یونین یہ تھیٹا یعنی انگل ہے تو یہ پہلا قویسٹن ہے یہ انگل کی ہے میں ایک دوہ پھر پڑھ دیتا ہوں یونین آف ٹو نان کولینیر ریز ویچھ ہیو کامن انڈ پوائنٹ اس کارڈ ان انگل یہ منٹ نہیں ہے منٹ اور چیز ہے ڈگری بھی اور چیز ہے ریڈین بھی یہ انگل کی میرمنٹ ہے تو یہ انگل کی یہ دیفنیشن ہے تو ہم آپشن اے کو سرکل کریں گے کسٹن نوبر ٹو ہے دا سسٹم آف میرمنٹ ان وچ انگل is میرد ان ریڈینس is called یہ سی جی ایس اور ایم کی ایس یہ تو یونینٹس کا اور سسٹم ہے سیکسا کا سیمل سسٹم یہ ڈگری کے بارے میں ہے اور سرکولر سسٹم یہ ریڈین کے بارے میں تو کسٹن نوبر ٹو کا آنسر آپشن ڈی آیا تو ہم آپشن ڈی کو سرکل کریں گے کسٹن نوبر ٹری ہے کہ ٹوانٹی ڈگری اس ایکوال ٹو ہو مینے مینٹس یعنی ٹری سکسٹی ہے سکس تھرٹی ہے ٹول ہنڈرڈ منٹ ہے یا ٹری سکس ہنڈرڈ منٹ ہے تو اس کا ابھی میں آپ کو انٹ دیتا ہوں یہ کسٹن نوبر ٹری کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ون ایٹی ڈگری ہے وہ پائی ریڈین کے برابر ہوتا ہے اور ون ڈگری جو ہے یہ پائی اوور ون ایٹی ریڈین ہوتا ہے تو ٹوانٹی ڈگری کا مطلب کہ ٹوانٹی کو پائی اوور ون ایٹی سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پائی بائی نائن یہ ریڈین آ جائے گا یہ تو ٹوانٹی ڈگری اگر وہ ریڈین میں پوچھے تو یہ پائی بائی نائن ریڈین ہے لیکن اس نے پوچھا ہے منٹس میں آپشن ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ون ڈگری جو ہے یہ سکسٹی منٹ کے برابر ہے تو ٹوانٹی ڈگری کا مطلب کہ ٹوانٹی ملٹیپلائی سکسٹی تو یہ منٹ میں بن جائے گا تو یہ ٹوالو ہنڈرڈ منٹ ہو گئے تو آپشن آپ کا تیسرے کا سی آیا جی تو ہم آپشن سی کو سرکل کریں گے question number 4 ہے 3 و 4 پائی ریڈین آپشن ڈگری میں دیئے ہوئے اس کا مطلب ریڈین کو آپ نے ڈگری میں بدلنا ہے تو اس کا بھی ہنٹ ہم لیتے ہیں یہی ہے کہ ون پائی جو ون ایٹی ڈگری ہے یعنی یا پائی ریڈین ایکول ٹو ون ایٹی ڈگری تو ون ریڈین کتنے کے برابر ہوا جی ون ایٹی ڈگری اوور پائی یا تو ریڈین کو ڈگری میں بدلنا ہو تو آپ نے اس طریقے سے convert کرنا ہے لیکن پائی کی جگہ آپ ون ایٹی پورٹ کریں گے 3 پائی اوور 4 ہے یہ ریڈین ہے تو ریڈین کو ڈگری میں بدلنا ہو تو ون ایٹی اوور پائی سے multiply کریں گے تو میں اس کو ون ایٹی ڈگری اوور پائی سے multiply کر دوں پائی سے پائی کٹ گیا یہ ون ایٹی کو 4 پہ دیواری کیا تو 45 آ گیا 45 کو 3 سے کیا تو 135 ڈگری آپ کا answer آیا جی تو question number 4 کا answer option b وہ 135 ہے ہم option b کو circle کریں گے question number 5 ہے 90 ڈگری make 90 ڈگری acute angle acute less than 90 ہوتا ہے right angle ہوتا ہے 90 ڈگری کی کیا بناتا ہے right angle obtuse جو 90 سے بڑھا ہوتا ہے reflex جو 180 سے بڑھا ہوتا ہے 360 سے کم ہوتا ہے وہ reflex ہوتا ہے تو 90 ڈگری right angle بناتا ہے اس کی میں مزید آپ کو explanation بات میں ہوتا ہوں گا آگے question number 6 ہے in one hour the hour hand of a clock turns through تو یعنی کتنا angle بناتا ہے یہ option a b c d d o میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کو solve کر کے دیتا ہوں یہ میں نے clock بنایا ہے یہ r hand یہ one degree one r یہ یہاں سے 12 12 کو اب 0 بھی سمجھ سکتے ہیں 12 سے لے کے یہ 1 تک یہ بنتا ہے 30 degree یہ 30 دراصل یہ پورا complete angle جو clock کا ہے وہ آپ کو پتا ہے جو complete angle ہے r hand بناتا ہے وہ 360 degree بناتا ہے یعنی r hand گھنٹے والی سوئی جسے کہتے ہیں 360 تو one o clock یہ 30 کیسا بناتا ہے یہ دراصل total تو 12 digits ہیں یعنی one over 12 off total angle one over 12 off کا multiple total angle ہے 360 360 کو 12 پہ دوائیڈ کیا تو یہ کتنا من گئے 30 degree اس نے question پوچھا ہے one r یعنی 30 degree ہے کس میں turns through یہ option آپ کے radian میں ہے اس کا 30 degree کو radian بدل دیگری آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے پائی over 180 radian پائی کو 180 پہ ڈوائیڈ کریں 0.01745 ہوتا ہے یہ radian یہ بھی ذرا زین میں رکھنا ہو سکتا ہے اس کا بھی ایم سی کی radian پائی کی ویلیو 3.1415 ہوتا اس کو 180 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 0.01745 آتا ہے یہ radian ہے تو question number 7 answer c ہوا اب question number 8 ہے 5 pi by 4 radian یہ کتنے degree کے برابر ہے تو اس کو degree میں convert کر لیتے اس کا بھی میں ہنٹ دیتا ڈیوائیڈ یہ ہمیں بتا ہے کہ 1 radian 180 over pi degree کے برابر ہے 5 pi by 4 radian تو 5 pi by 4 اس کو 180 degree over pi سے کریں گے تو یہ degree سے pi یہ cancel ہو گیا یہ 180 کو 4 پہ ڈوائڈ گیا 45 آگیا 45 کو 5 سے multiply بلائک ہے 225 degree تو question number 8 option آپ d آیا تو ہم d کو circle کریں گے یہ ہم d کو circle کر رہے ہیں question number 9 an angle of dash یعنی کتنی measure make complete circle or one rotation revolution 60 degree 90 180 یا 360 تو اس کو میں hint کہتا ہوں آپ کو میں آپ کو پہلے یہ complete یہ ball پہن نہیں ہے اس کے یہ complete revolution ہے کہ جہاں سے یہ اپنے start کی وہیں پہ یہ اگر end ہو جائے تو یہ complete revolution ہے یعنی یہ ایک ray ہے کہ o a ہے اس کو آپ اس طرح روٹیٹ کریں گے یہ complete یہ circle بنائے گی تو یہ 360 angle بنتا ہے تو یعنی یہ one revolution جو ہے یہ 360 ہوتا ہے یہ complete revolution اور half revolution کا مطلب ہوتا ہے 180 degree اور one fourth revolution کا مطلب ہوتا ہے 90 degree تو one complete angle of 360 degree make complete circle یا one revolution وہ 69 option d آیا ہم d کو circle کریں گے question number 10 ہے the angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of the circle is called یہ دراصل radian کی ایک radian کی یہ definition ہے اس کا ریڈیس کوئی سرکل ہے یہ اس کا center ہے تو یہ اس کا کیا radius ہے اب اس کے اوپر arc ایک آپ نے ایسی بنانی ہے september at the center of by an arc یعنی یہ جو arc یہ فرق دو centimeter ہے تو آپ نے اس طرح arc بھی two یعنی وہ radius کے برابر کھینچ نہیں کہ یہ جو arc length l ہے یعنی l equal to r اگر ہو تو یہ جو angle اس طرح بنے گا یہ بھی r ہے یہ one radian کے برابر ہوتا ہے یعنی one radian of l equal to r اگر ذہن میں رکھ 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 جب arc length کی لمبائی ایک radius کے برابر تو central angle at the center یہ ہوتا ہے one radian تو question number ten کا option b آیا ہم b کو circle کریں گے question number eleven ہے a part of circle bounded by an arc and a chord is called dash of circle arc لاتی ہے segment sector یا radius تو اس کو ہم 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 آپ کو دیتا ہوں یہ ہم نے ایک circle بنایا ہے اس نے کہا ہے کہ bounded by arc arc آپ کو پتائیں کہ arc کی definition کیا ہے کہ any section of circumference وہ arc ہے یہ arc ہے اور chord جو ہے یہ اس کی جو arc is to state line یہ chord ہے یہ جو رسی chord کا میں رسی رسی ہمیشہ state ہوتی یہ a b تو یہ جو figure ہے بنی a b اور اس arc اور chord سے جو یہ بن رہی ہے اس figure کو کہتے ہیں ہم segment of circle یہ کیا کہتے ہیں segment of circle segment of circumference وہ arc ہے segment یہ segment of circle ہے تو یہ میں پھر پڑھا دوں a part of circle bounded by arc یعنی یہ ایک arc سے bound ہے and accord دوسری یہ chord ہے تو یہ figure بنی ہے جس کو میں میں نے دوسری لگا دی ہیں تو اس segment کہتے ہیں تو 11 کا option b آیا ہم question اس کے b part کو circle کریں question number 12 way apart of circle bounded by two radii and an arc is called dash of circle arc کہیں segment کہیں sector radius اس کا بھی آپ کو figure بنا کے ہم پہلے دیتا ہوں یہ ایک circle ہے اس نے کہ bounded by two radii ایک یہ radius ہے یہ بھی تو اس کا radius یہ اور یہ کیا یہ اس کی arc ہے یہ دیکھو یہ بھی radius ہے یہ بھی two radii ہو گئے اور یہ کیا ہوگی اس arc arc یہ جو bounded circle ہے یعنی یہ جو میں red line سے اندر ڈیشز لگا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں sector یہ آپ کا segment of circle تھا یہ sector of circle ہے تو اپشن question number 12 کا two radius bounded that is called sector question number 12 option c آیا ہم c circle کریں گے question number 13 the 60th part of one degree is called one minute or one second radian degree minute تو اس کا answer minute ہے لیکن میں آپ explain کر دیتا ہوں ہمیں پتا ہے sex decimal system میں جو one degree ہے یہ degree کا sign ہے یہ 60 minute آتا اور one minute minute کو ایک لائن سے 60 second یہ second کو two dash سے تو one degree کا مطلب 60 minute one degree کا مطلب 60 minute اور اس کا ساتھمہ حصہ یعنی 60th part آف one degree اس کا عطلب اس کو 60 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے 60 minute divided by 60 equal to one minute تو one degree میں 60 ہے اور ایک degree کا 60 ہوا ایک منٹ کے برابر ہوا تو question number 13 کا option d ہوا ہم option d کو circle کریں گے question number 14 with usual notation l usual notation کے ساتھ l equal to r theta ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے فارمولا ذہن میں رکھنا جس میں l length of r in radian اگر degree میں ہو تو آپ نے اس کو radian میں بدل بھی ہے question number 15 ہے if cot theta positive and sine theta negative then terminal arm of the angle lies in what quadrant first second third یا fourth تو اس کو پہلے آپ کو hint دیتا ہوں کہ signs of trigonometric ratios پہلے سمجھانتا ہوں ہم آپ کے سامنے بنا رہا ہوں coordinate panel یہ first quadrant ہے یہ آپ کا second quadrant ہے یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے تو یہ nt clock ویس چکے angle پوزٹ ہو تو ان کی count nt clock یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے x a c t s x کا لفظ یا cast بھی سے پڑھتے ہیں x اے سمراض کے پہلے میں all positive ہیں دوسرے میں sine theta اور اس کا reciprocal second theta یہ positive ہیں باقی سارے negative تیسرے میں t سمراض ten theta positive ہے اور اس کا reciprocal quarter theta positive ہے چوتھے میں cc سمراض کہ cos theta positive ہے اور اس کا reciprocal second theta یہ positive ہے پہلے میں all six positive ہیں اب question تھا کہ caught positive caught positive سارے پہلے میں بھی ہے اور تیسرے میں بھی ہے caught positive تو اس کا مطلب angle آپ کا یا پہلے میں ہوا یا تیسرے بھوا اور sign negative اگر پہلے میں میں caught positive ہوتا ہے sign third میں کیا ہوتا ہے sign theta وہ negative ہوتا ہے یہ third میں sign theta کیا ہوتا ہے یہ negative ہوتا اور caught positive ہوتا ہے تو یہ question number 15 میں آپ question option c آیا کہ جس میں caught positive sign negative ہو ہے کس me quadrant میں terminal lie کرے گا وہ option آپ کا c third quadrant ہم option c کو circle کریں question number 16 ہے cause minus 60 degree is equal to what تو یہ تھوڑا سم آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پہلے بتاؤ نا چاہیے cause minus theta یہ plus cause theta کے برابر ہوتا ہے لیکن جو sign ہے کہ sign minus theta اس میں minus باہر آجاتا ہے 10 میں minus باہر آتا تو cause میں minus باہر نہیں آتا یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے تو cause minus 60 کا مطلب cause 60 degree ہوتا ہے اور cause 60 کے ہمیں پتہ ہے یہ value 1 over 2 ہوتی ہے تو ہم option ایک کو circle کریں گے student کے ذہن میں minus 60 میں minus 1 2 کو بھی وہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ wrong ہے باقی کوئی option نہیں ہے question number 17 minus 10 square theta یہ کس کے برابر ہے ہمیں پتہ ہے que sine square theta plus cause square theta یہ 1 کے برابر ہوتا ہے اس دونوں کو اگر cause square theta پر divide کریں تو یہ بن جاتا ہے 10 square theta plus 1 یہ 10 square پرس ہو رہا ہے ادھر آکے minus کرتے ہیں ادھر 1 رہ گیا یعنی second square theta minus 10 square theta یہ کس کے equal آیا جی 1 کے equal تو 17 کا option بی ہم بی کو سرکل کریں جس کا انصر 1 آیا question number 18 what is the vertex of standard angle 1 1 0 1 1 0 یا 0 0 اس کو ہم آپ کو hint دیتا ہوں یہ کو coordinate plane میں نے بنائی یہ standard angle ہمیشہ origin پہ ہوتا ہے with x axis یہ theta ہے یعنی o a op جو بھی آپ اس کو نام دے لیں تو origin کے coordinates ہمیشہ کیا ہوتے 0 0 تو standard angle کی جو vertex ہے یہ اس کی vertex ہے یہ کیا 0 0 باقی کوئی نہیں option ہے تو ہم option d کو circle کریں option d کو ہم circle کر دیں which is the following is not a quadrental angle پہلے ہم آپ کو quadrental angle کی definition بتاؤں گا پھر آپ easily اس question کے option پہ 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 جائیں گے quadrental angle کی definition ہے an angle whose terminal side lies on x axis or y axis is called a quadrental angle تو quadrental angle دوسرے لفظوں میں 90 degree are its multiple جو multiple ہے یہ یعنی multiple کو اگر آپ n سے denote کریں تو یہ z سے یعنی یہ zero بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے one two three بھی ہو سکتے ہیں تو my quadrental angle آپ zero degree بھی ہے پھر آپ پائی بائی two ہے یعنی 90 پھر 180 وہ پائی ہو گیا پھر 270 یعنی 270 وہ 3 پائی بائی 2 ہے اور اس کے سکس پائی تو گیا یہ پائی کے برابر ہے یہ بھی quadrental ہے 9 پائی بائی 2 یہ پائی بائی 2 9 ٹام ہے یہ بھی تو 4 پائی بائی 3 جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 4 بائی 3 اور پائی کی جگہ 180 پورٹ کریں تو یہ 60 آگیا 240 یعنی quadrental angle دیکھیں یا تو 0 کون 90 کون یہ 180 ادھر بنتا ہے تو 90 سے یہ زیادہ ہے یہ x 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 نا x x کے اوپر ہے نا y x x کے اوپر ہے تو 4 5 x 3 آپ کا quadrental angle نہیں باقی a b d 3 quadrental ہے 19 کا answer option c آیا جی ہم option c کو circle کریں گے question number 20 sin theta is equal to square road 3 over 2 then theta is equal to 30 degree 45 degree 90 degree 60 degree تو ایک table لے کے آئیں تو sine 60 جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ ہوتا ہے square root 3 over 2 تو اگر sine theta 20 square root 3 over 2 ہے تو اس کا theta 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 80 سے زیادہ یا 3 pi by 2 minus theta یعنی 370 سے کم یہ ہوتا ہے آپ کا third quadrant اب caught theta یہ یہ 180 ہے اور یہ pi by 3 یہ بھی pi by 3 ہوا نا تو pi plus pi by 3 یہ بن گیا جی 4 pi by 3 تو caught theta کیمت اگر یہ 1 over 3 square root تو اس صورت میں third garden میں جو angle ہے 4 pi by 3 تو 21 کا option آیا جی c ہم option c کو circle کریں گے question number 22 sine square 5 theta plus cause square 5 theta یہ کس کے برابر ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں sine square of x plus cause square x equal to یہ 1 اٹھتا ہے x اگر theta کر لیں sine square theta plus cause square theta equal to 1 5 theta یعنی angle جو بھی ہو دونوں کا ایک اگر angle ہے sine square 5 theta plus cause square 5 theta تو یہ 1 کے برابر سٹوڈنٹ کے ذہن میں 5 گون سکتا ہے اور کوئی بھی ہے آپ نے 1 کو ہی circle کر نا question number twenty two option c آپ کا answer آج question number twenty three an angle in standard position whose terminal side falls on x axis or y axis تو یہ میں بھی آپ کو تھوڑے دو تین question میں بتا چکا ہوں یہ coadrental angle کی definition ہوں terminal تو وہ ہوتے ہیں جن کی سائی سی م ہو جن ری angle اور چیز ہوتی وہ theta plus 3 2 pi plus n theta ہوتا ہے جس میں n belongs to z ہوتا ہے اچھا اس question number twenty four which angle is quadrental کون سا forty five یہ ninety یہ نا x پہ نا y پہ یہ بھی quadrental نہیں سکسٹی بھی quadrental نہیں ہے one twenty بھی quadrental نہیں ہے three sixty three sixty کا میں یہ hint دیتا ہوں کہ یہ ninety یہ one eighty ہے اور یہ two seventy ہے two seventy یہ y x ہے یہ y ڈی x x ہے اور x ڈی یہ 270 کا اپنے angle ہی کر رہا وہ quadrental ہے یہ quadrental کی definition بھی ہے twenty three میں تو یہ اس کا twenty four میں quadrental angle صرف ایک یہ وہ two seventy degree اب question number twenty five ہے سائن theta one number two ہے and theta جو ہے وہ ninety سے second quadrant اب second quadrant میں وہ میں آپ پہلے بتا جو کہ cos theta تو negative ہوتا ہے اس نے sine theta بتائے second میں cos اور sine اور sine positive ہوتے ہیں cos تو negative ہائے گا اب جکھیں ہمیں بتا ہے cos square theta plus sine square theta یہ تو one کے برابر ہوتا ہے cos square theta کس کے برابر ہوا one minus sine square theta یعنی one minus one over two اس کا square تو one minus one over four تو یہ بن گیا جی four minus one three over four یہ آیا جی cos square theta تو cos theta square root three over two سات plus minus بھی آئے گا کیا آئے گا پلاس من اب چونکہ 90 سے بڑھا second quadrant میں theta لائی کرتا ہے اور second میں ہمیں پتا ہے جو cos negative ہوتا ہے تو ہم لیں cos کے لئے minus three over two negative value second کی وجہ سے third میں cause negative cause positive چوتھے میں تیلے میں اور چوتھے میں positive دوسرہ اور تیسرے میں negative تو یہ twenty five کا answer cause کی کیا value minus square root three over two یعنی option آپ کا بی آیا میں نے آپ کو یہ twenty seven minutes یعنی eight minutes میں ڈیر سلوئنٹس twenty five questions تفصیل کے ساتھ MCQs آپ کو solve کر دی ہیں ان کے hints بھی دی ہیں آپ کو سمجھا دی ہیں بلکہ یہ اس طرح آپ کے short questions بھی ایک طرح کے اگر اس طرح کے وہ پوچھے تو وہ بھی آپ کو پیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس لنک کو اپنے دوست تک بھی پنچھا دے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ کو کوئی question پوچھ نہ ہو تو آپ کمنٹ کر